السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آل ائر ڈسٹیو بیشن سسٹم کی الریڈی میں آپ کے ساتھ دو ویڈیو شیئر کر چکا ہوں سب سے پہلی جو ویڈیو شیئر کی تھی وہ سنگل ڈکٹ کانسٹنٹ والیم سنگل زون سسٹم تھی اور اس کے بعد جو دوسری ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ سنگل ڈکٹ کانسٹنٹ والیم ملٹی زون سسٹم تھی اور آج کی ویڈیو جو آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ سنگل ڈکٹ ویریابل والیم سسٹم اور نیکس جو آنے والی ویڈیو ہے وہ ہوگی ڈیوال ڈکٹ کانسٹنٹ والیم اور ویریابل والیم سسٹم جبکہ پہلا ٹائپ اور دوسرا ٹائپ کانسٹنٹ والیم پہ مشتمل تھا جو ڈک کے ذر یہ ائر کی سپلائے ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی تھی روم میں جو بھی ٹیمپریچر یا ہمیڈیٹی ہوتی تھی وہ تھرمو سٹیٹ سینس کرتا تھا اس صورت میں جو فلو آف ائر کانسٹنٹ ہوتی تھی صرف ائر کا ٹیمپریچر چینج ہو جاتا تھا ہیٹنگ کوائل کی مدد سے اور کولنگ میکدیمم لوڈ یہ سسٹم کولنگ لوڈ پہ ڈیزائن ہوتا تھا تو آج کی ویڈیو جو ٹائپ تھرڈ ہے وہ سنگل ڈکٹ ویریابل والیم سسٹم یہاں پر جو ٹیمپریچر روم کا تھرمو سٹیٹ سینس کرے گا اس صورت میں ٹیمپریچر یا ہمیڈیٹی مینٹین کرنے کے لیے ائر کا والیم وہ چینج ہوگا ائر کا فلو فکس نہیں ہوگا وہ ویری ہوگا وہ مادولیٹ ہوگا تو یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور اس کی کنٹرولنگ کس طرح ہوتی ہے آج کیس ٹائپ میں سنگل ڈکٹ ویریابل والیم سسٹم میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس وجہ سے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اور معلومات حاصل کریں سنگل ڈکٹ ویریابل والیم سسٹم کی دوستو سنگل ڈکٹ ویریابل والیم سسٹم وی اے وی سے کہلاتا ہے ویریابل ائر والیم سسٹم کیونکہ ویریابل جو والیم ہوتا ہے وہ ائر کا ہوتا ہے کہیں پہ یہ ویریابل والیم لکھا جاتا ہے کہیں پہ ویریابل ائر والیم لکھا جاتا ہے بیسیکلی ویریابل والیم جو ہو رہا ہے وہ ائر کا ہو رہا ہے ابھی یہ آپ دیکھیں تو ہمارا یونٹ لگا ہوا ہے ائر ہنڈلنگ یونٹ ائر ہنلی یونٹ کے یہ انیشل پوائنٹ ہے یہ مکسنگ باغس کہلاتا ہے اس کے بعد یہ کولنگ کوائل لگا ہوا ہے جس میں چل وارٹر انلیٹ یا آوٹ لیٹ ہوگا یا ڈی ایکس کوائل لگا ہوگا تو کنٹینسر کے ساتھ ریفریجنٹ کا انلیٹ اور آولٹ پائپ ہوگا مکسنگ باغس کے بعد کولنگ کوائل ہے کولنگ کوائل کے بعد یہ فین لگا ہوا ہے وہ فین ائر سپلائے کر رہا ہے ریفریجنٹ اسپیس میں یہ تین زون دکھائے گئے ہیں یہ تین زون ہیں زون ون زون ٹو زون تھری یا آپ سپوز کریں یہ تین کمرے ہیں کمرہ ون کمرہ ٹو کمرہ تھری اس وجہ سے اس سسٹم کو ہم ملٹی زون سسٹم کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا سنگل دلٹ کانسٹنٹ والیم ملٹی زون سسٹم جو ٹائپ ٹو تھا اس میں کیا تھا جو سپلائے آف ائر جو فین کی مدد سے روم میں جا رہی تھی یا کسی زون میں جا رہی تھی وہ کانسٹنٹ جا رہی تھی مگر یہاں پر چینج ہے یہاں پر کیا چینج ہے یہاں پر ہر زون میں جو انلیٹ برانچ ہے جو ڈکٹ کی برانچ ہے مین یہ ڈکٹ ہے اور اس کی ہر انلیٹ برانچ میں ایک یہ باکس لگا ہوا ہے اس باکس کو ویریبل والیم باکس کہا جاتا ہے اور اس کے اندر زون ڈیمپر لگا ہوتا ہے زون ڈیمپر کیا کرتا ہے وہ ترمو اسٹیٹ کا جو تیمپریچر سینس کرتا ہے وہ سینس کر کے وہ سگنل وی اے وی باکس کو دیتا ہے وی اے وی باکس کے اندر جو ڈیمپر لگا ہوتا ہے وہ بند یا کھلتا ہے یا مادولیٹ ہوتا ہے یا ریگولیٹ ہوتا ہے تو وہ سینس کرتا ہے تیمپریچر ہیمیڈیٹی کو اور جیسے وہ سینس کر کے وہ سگنل ڈیمپر کو دے گا ڈیمپر اس حساب سے بند یا کھل رہے گا جو تیمپریچر اور ہیمیڈیٹی مینٹین اس وی ای وی باکس کی مدد سے ہوتی ہے جو کانسٹنٹ ائر والم میں بھی آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ روم تیمپریچر یا تھرمویسٹیٹ یہ لگا ہوا تھا وہاں بھی یہ سینس کر رہا تھا اور پھر اس روم کا تیمپریچر اور ہیمیڈیٹی جو ہماری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس حصہ سے اچھی ہو رہا تھا مگر آپ سوچ رہے تھے یہ وی ای وی باکس کیوں لگا ہوا ہے وی ای وی باکس لگنے کا مقصد یہ جو کانسٹنٹ والم میں تیمپریچر یا ہیمیڈیٹی سینس ہو رہی تھی وہ تیمپریچر یا ہیمیڈیٹی مینٹین ہوتی تھی دو کوائل ائر ہننگ یونٹ میں لگے ہوتے تھے کولنگ کوائل اور ہیٹنگ کوائل اس سسٹم میں سپوز کر رہے ہیں اس کو زون ون میں تیمپریچر ہے یا زون ٹو میں تیمپریچر ہے وہ زیادہ ڈاؤن ہو گیا آپ ہو رہے تھے اس کو تیمپریچر کو میں کچھ بڑھا لوں جیسے آپ تیمپریچر کی سیٹنگ چینگ کریں گے اور تیمپریچر بڑھائیں گے اس صورت میں جو ہیٹنگ کوائل ہوتا تھا وہ ایکٹیویٹ ہوتا تھا اور ائر کا تیمپریچر کچھ رائز ہو جاتا تھا اس حصہ سے زون کا تیمپریچر انکریز ہو جاتا تھا اب وہاں پر جو روم کا تیمپریچر یا ہیمیڈیٹی کانٹرول کرنے کے لیے ائر کا فلو کانسٹن ہوتا تھا مرگر ائر کا تیمپریچر اور ہیمیڈیٹی جو کانٹرول ہوتی تھی کوننگ اور ہیٹنگ کوائل کی مدد سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے صرف کوننگ کوائل لگا ہوا ہے اگر تیمپریچر کو آپ کو کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے تو اس حصہ سے فلو آف ائر کم ہوگی بڑھ جائے گی اگر فلو آف زیادہ ہوگی تو کوننگ ایفیکٹ زیادہ ہو جائے گا کوننگ کمرے کی بڑھ جائے گی اگر آپ اس کا تھرمو اسٹیٹ کی سیٹنگ اس طرح رکھیں گے تیمپریچر آپ کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں اس وی اے وی باؤس کے ڈیمپر کو آف کروائے گا یا کم کرے گا اس حصہ سے فلو آف ائر بھی کم ہو جائے گا اس طرح سے ہر زون کا تیمپریچر چینج ہوتا ہے فار ایکزمپل کوئی بلڈنگ ہے جو کمرے ہیں آپ جان کوئی حال ہے اس میں کمرے بنائے ہوئے یہ سمجھے تین کمرے ہیں اور یہ بیٹ میں ایک کمرہ ہے اگر سردیوں میں آپ دیکھیں گے بیچ آلے کا تیمپریچر انکریز نہیں ہوگا وہ تھنڈا رہے گا اور دوسرا باہر آلے کا کمرہ ہے اس کا بھی تیمپریچر جلدی میں انکریز ہو جائے گا گلاس ہوتے ہیں یا آؤٹسائیڈ کی وجہ سے کچھ سورج بھی ہوتی ہے اس کمرے کا تیمپریچر جلدی میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان تینوں روموں کا تیمپریچر ڈیفرنس ہوتا ہے تیمپریچر کو ہیموڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ وی 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 وارکس لگائے جاتے ہیں ابھی سمجھتے ہیں کہ جو یہ وی وی وارکس ہیں اس کی کنٹرولنگ کس طرح یہ تھرمو اسٹیٹ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو کونسی چیز یہ ایکٹیویٹ کرواتی ہے اس ڈائیگرام کی مدد سے ویری ایبل والیم سسٹم کی ہم کنٹرولنگ کو سمجھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں ایر ہنڈنگ یونٹ لگا ہوا ہے اور یہ ایک آپ اس کو پریشر سینسر کہہ سکتے ہیں یا اسٹیٹک پریشر سینسر کہہ سکتے ہیں یہ ڈگٹ میں لگا ہوا ہے جو ایر ہنڈنگ یونٹ کی سپلائے ایر کی ڈگٹ ہے اور یہ سگنل دیتا ہے فین کی موٹر کو فین کی موٹر کو سگنل جو جاتے ہیں وی ایو ڈی کے ذریعے جاتے ہیں ایر ہنڈنگ یونٹ سپلائے فین وی ایو ڈی جو یہ فین ہے وہ وی ایو ڈی کے ساتھ لگے ہوئے وی ایو ڈی ہوتی ہے موٹر کی ہم فریقونسی کو کم یا زیادہ کریں گے تو فین کی سپیڈ بھی یہ کم زیادہ ہوگی موٹر کی سپیڈ کم زیادہ ہوگی تو فین کی بھی سپیڈ کم زیادہ ہوگی سپوز یہاں پر پانچ کمرے یہ بنے ہوئے روم نمبر ون روم نمبر ٹو تھری فور فائیو اور ائر کی سپلائی ان سب میں جا رہی ہے یہاں پر میں نے تین کمروں کے آف کیا ہوا ہے یا بند کیا ہوا ہے جو ائر کی سپلائی ہو رہی ہے وہ تین میں نہیں جا رہی صرف ائر کی سپلائی دو میں جا رہی ہے اور یہ دو کمرے یوز میں ہیں سپوز کہ آپ نے تیمپریچر یہ تیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے ٹوئنٹی تھری ڈگری سیلسیس اور ٹوئنٹی تھری ڈگری سیلسیس دونوں کمروں میں سیٹ کیا ہوا ہے جو ائر کی سپلائی ہوگی تو اپنے ڈیزائن ایئر ہنڈی یونٹ کو پانچ روم یا پانچ زون کے حساب سے کیا ہے اگر ایئر کی سپلائے سپوز کرتے ہیں ہمارا ہزار سی ایف ایم ہیں تو پانچ کو اگر ڈسٹیگوٹ کریں گے تو وہ دو سو ہر کمرے میں جائے گی دو سو چار سو چھ سو آٹھ سو ہزار ابھی فین جو ایئر کی سپلائے ہزار سی ایف ایم دے رہا ہے مگر تین کمرے بند ہیں تو اگر ہزار سی ایف ایم جائے گی اور ان کی جو ڈیزائننگ اس طرح سے ہوئی ہے ہر کمرے میں دو سو سی ایف ایم جانی ہیں تو یہ اسٹیٹک پریشر ڈکٹ کا بڑھ جائے گا جو اسٹیٹک پریشر جو مین ڈکٹ کا انکریز ہو جاتا ہے تو وہ سگنل وی ایو ڈی کو دیتا ہے اور موٹر اور فین کی جو سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے تو سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے یہ سینس کرتا ہے اور اس حساب سے ایر کی سپلائے دیتا ہے اگر ایک وقت میں دو کمرے ایکٹیویٹ ہیں اور ان ہیوی ایوی باکس کے حساب سے چار سو سی ایف ایم رکائے دے تو اس کی سپیڈ چار سو سی ایف ایم کے حساب سے روٹیٹ ہوگی زیادہ نہیں آئے گی اگر یہاں پر ایر کا فلو ہمیں دو سو سی ایف ایم چاہیے تو اس کی سپیڈ پریشر سینسر اسٹیٹک پریشر کو سینس کرتے ہوئے اس کی سپیڈ ریگولیٹ ہو جائے گی وی ایف ڈی کی مدد سے وہ کم ہو جائے گی اور ایر کی سپلائے بھی کم ہو جائے گی ابھی یہاں سے سپوز کر رہے ہیں دو سو سی ایف ایم جا رہے ہیں ان دونوں میں اور ریٹن بھی آف کورس دو سو ہی سی ایف ایم آئیں گے اور دو سو سی ایف ایم پری یہ واپس اس میں جائیں گے پھر انکریز ہو جائے گا تو وہ کیونکہ فکس ڈیمپر ہوتے تو ہم اس کو آٹو ریگولیٹ کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اس صورت میں کیا کرتے ہیں آؤٹسائیڈ جو فریش ایئر ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم موٹرائیز ڈیمپر لگاتے ہیں موٹرائیز ڈیمپر وہ سینس کرتا ہے سینس کرتے ہوئے آؤٹسائیڈ ایئر کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ انٹیگریٹی پریشر ڈیفرنس سوچ وی ایف ڈی کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو پینل کی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے یا پی ایسی ہوتی ہے اس کو آٹومیٹک وی ایف ڈی اور پی ایسی کو آپس میں سینگ کرواتے ہیں یا بی ایم ایس کے حساب سے وہ کنٹرولنگ ہوتی ہے اور جتنی سپلائی ایئر ہوتی ہے اس پروپورشن یا ریشو کے حساب سے یہ فریش ایئر بھی اس کا جو ڈیمپر ہے موٹرائیز ڈیمپر ہے وہ بھی کھلے گا یا بند ہوگا تو جتنی مین آپ کو سپلائی چاہ رہی ہے اس حساب سے فریش ایئر بھی آپ کو ایڈ ہوتی رہے گی ریٹن ایئر آ رہی ہے مکسنگ باکس میں جائے گی فار ایگزمپل کبھی تھاؤزن سی ایف ایم جا رہے ہیں اور تھاؤزن واپس آ رہے ہیں تو اس میں سے جتنی فریش ایئر آ رہی گی اتنی ایگزاسٹ بھی ہوگی ایگزاسٹ اگر لگاتے ہو تو وہاں بھی فریش ایئر سوچ لگایا جاتا ہے ان دونوں کو موٹرائی کے ساتھ کنیٹ کیا جاتا ہے اگر آپ برابر پروپوشن رکھنا چاہتے ہیں آؤٹسائیڈ ایئر جتنی آئے تو ایگزاسٹ بھی اتنی ہو تو یہ موٹرائی دیم پر دونوں برانچوں میں لگائے جاتے ہیں کہیں پہ ایک بھی لگایا جاتا ہے یہ ڈپین کرتا ہے جو ڈیزائن فائنل ہو رہا ہے پراجیکٹ یا ساری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے وہ ڈیزائنر ڈیسائیڈ کرتا ہے فائنلائز کرتا ہے اس ڈائیگرام کی مطلب سے ہمارا کانسیٹ کلیر ہوگا تو ایئر ہنری یونٹ میں جو سپلائی آف ایئر ہوتی ہے وہ ویریبل ہوتی ہے ایئر فکس نہیں ہوتی وہ کم زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ٹیمپریچر روم کا ہم تھرمو اسٹریل لگا ہوتا ہے وہ سینس کرتا ہے وہ ٹیمپریچر سینس ہوتا ہے تو سگنل جو وی ایوی باکس کو جاتے ہیں وی ایوی باکس کا جو ٹیمپری وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا ٹیمپریچر کو سینس کرتے ہوئے اس ویریبل والیوم سسٹم میں جو روم کا ٹیمپریچر یا ہمیڈیٹی فیلو آف ایئر کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں اور جبکہ کانسٹنٹ ایئر والیوم میں روم کا ٹیمپریچر جو ہیٹنگ کوائل کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں اس میں فیلو آف ایئر کانسٹنٹ ہوتا ہے فکس ہوتا ہے وہ ویری نہیں ہوتا اس سسٹم میں فلو آف ائر ویری ہوتا ہے اور یہ سسٹم لگانے میں انرجی سیونگ ہوتی ہے انرجی سیونگ کس طرح ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کو ڈیمانڈ فلو آف ائر کی کم ہے تو ائر آپ کی کم جائے گی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ائر زیادہ جائے گی اس حصوب سے انرجی سیونگ ہوتی ہے مگر اس سسٹم کی انیشل کاسٹ بنسبت کانسٹن والیم سے زیادہ ہوتی ہے مگر اس سسٹم کی رننگ کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور انرجی سیرنگ ہوتی ہے کنٹولنگ بھی آٹو ہوتی ہے اور زیادہ تر مارڈن بیلڈنگ وہ میں ویریابل والیم سسٹم لگایا جاتا ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ٹائپ پور ڈیوال ڈرک کانسٹن والیم اور ویریابل والیم سسٹم دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آل ائر ڈسٹیبیشن سسٹم کا پارٹ 3 آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جیسے یہ معلومات نئے انجنئر یا فریش گریجوٹ کو مل سکیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ